بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے جارے ہیں اس 2.2 کلو وارٹ کے ایک سولر انوارٹر کی جو کہ ہمارے ایک دوست ہیں عرشد بھائی انہوں نے پرچیس کیا ہے تو میں آپ کو اپنا ایک ایک ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ یہ انہوں نے سسٹم کیوں پرچیس کیا حالانکہ ان کے سامنے ایک آپشن تھا کہ وہ اگر کمپلیٹ ڈی سی سسٹم لگائیں تو بھی وہ لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے 2.2 کلو وارٹ کو کیوں چوز کیا تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے کچھ رینمائی ہو سکے اور آگے چل کے آپ کو کوئی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پورا ڈی سی سسٹم آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ پنکھے اور لائٹس چلا سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اگر تھوڑا ہیوی لوڈ آپ نے چلانا ہے جیسا فریج موٹر اور اس تری واشنگ مشین تو اس کے لیے پھر آپ کو انویٹر کی ضرورت پڑے گی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا آپ نے لوڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے 2.2 کلو وارٹ کا ایک سسٹم کی ضرورت ہوگی لیکن حالات کی وجہ سے ہمیں صرف یہ انویٹر ملا ہے اور دو پلیٹس تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم منیج کر سکیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائی فیشل آپ کو پتا ہو کہ جس کے بیک سائٹ پہ بھی سیل ہی ہوتے ہیں تو یہ ایکو میکس کمپنی کے یہ پینلز ملے ہیں جو کہ 390 وارٹ کے ہیں تو یہ دو پینل ابھی ہمیں مل چکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکے جب تک کہ ہمیں بکایا پینل مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو دوستو اگر بات کریں اس پینل کی پرائس کی تو یہ ایک پینل ہمیں پندرہ ہزار روپے میں پڑا ہے اور انوریکس کے انویٹر کی بات کریں تو وہ ہمیں اٹھائیس ہزار روپے کا ملا ہے اور چھ ہزار کی ہم نے سولہ ایم ایم کی اس میں پورا ایک کوائل ہے ہمیں وائر کا وہ بھی ہم نے پرچیس کیا ہے اور دوسری بات جو دوستوں میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اسٹیڈی کرنی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سولر سسٹم لگانے سے پہلے جو اسٹیڈی کرنی ہے کہ آپ کے پاس جگہ کا تائین ہونا چاہیے اب یہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ جو دیوار ہے اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ تو لیفٹ سائیڈ والی دیوار یہ تقریباً گیارہ بجے ہمارے پینلز پہ دھوپ آتی ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوہ دس ساڑھے دس کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے تو ابھی تک ہمارے پینلز پہ چھاؤں ہیں اور دھوپ نہیں آئے تو یہ ایک پوائنٹ سولر سسٹم کے لیے خراب ہے کیونکہ آپ پورا فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے تو اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو ذرا ایک اسٹینڈ لگا کے تو فیلال چار پلیٹس کا ہم یہاں پہ پورا اسٹینڈ ادھر بنائیں گے اوپر تاکہ ہم اس سے سولر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں دوستو اگر پینلز کی بات کی جائے تو اس میں ہم پندرہ سو وارٹ تک کے پینل لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹینگ بنی ہوئی ہے دو پینلز کی سیریز میں تو اب دوسرے پینل جو آئیں گے کہ ان کی دوسری اسٹینگ بنا کے تم اس کے ساتھ ایٹ کر دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے اسی وولٹ کی جو رینج ہے یہ ہمارے پینل اسی اسی وولٹ کی رینج میں رہیں گے اور پچاس امپیر تک کا اس کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے تو پچاس امپیر تک کا اس میں ہم لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو ہم اس طرح سے اس میں پینل لگا سکتے ہیں پندرہ سو وارٹ تک کے تو دوستو اگر ہم اگر پرائس کی کمپیر کرتے ہیں اپنے ڈی سی سسٹم سے تو یہ ہمیں پندرہ سے بیس ہزار روپے ایکسٹرا اس پہ لگے ہیں لیکن اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ ہم اس پہ اپنے گھر کا باقی لوڈ چلا سکتے ہیں جس میں ایک ٹن کا ایسی بھی آپ چلا سکتے ہیں اور یہ پانی والی موٹر جو ہے بیلٹ والی یہ بھی ہم چلا سکتے ہیں اس کے بعد فریج واشنگ مشین اور یہ باقی سارا لوڈ جو ہے اس پہ ہم چلا سکتے ہیں اس پہ تو ابھی ہمیں سامان تو زیادہ نہیں ملا اس لیے ہم نے یہ ایک یونیورسل بورڈ لگا کے تو ہم اس سے ابھی کام لے رہے ہیں اور ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہے کہ ہم بیٹریز کو چارج کر دیں دن میں تاکہ شام کو جب لائٹ جاتی ہے تو ہم اپنے دو پنکھیں چلا سکیں اس پہ پورا ساری رات ان کو رن کرا سکیں دوستو اگر بات کریں اس کے پینل کی ریزلٹ کی تو یہ ہمیں چھ سو بیالیس وارڈ تک میکزیمم ہمیں اس نے دیا ہے کرن جو کہ اچھی ریزلٹ ہے اور اگر دو پینل لگ جائیں گے تو ریزلٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹیو ہوئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ